ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو پوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں ایسا میٹھا جو آپ ایپ پر بنائیں گے تو سب ہی خوش ہو کے کھائیں گے آپ شیر خورمے کا بھول جائیں گے تو یہاں پر آدھا کلو میں نے دودھ لیا ہے اور دودھ کو بوائل آگیا ہے تو میں دو چمچ چینی اس میں شامل کر رہی ہوں چینی جو ہے وہ آپ ایز ای ٹیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں تو چینی جو ہے وہ ملٹ ہو جائے یہاں پر دودھ ہے میرے پاس دودھ جو تھا وہ میں نے آدھا لیٹر جو دودھ میں نے بوائل کیا ہے اس میں سے ہی میں نے دودھ جو ہے وہ نکال لیا تھا اب یہاں پر دو کھانے کے چمچ کسٹڈ ہے میرے پاس اور یہ ونیلا کسٹڈ ہے آپ کوئی بھی فلیور کا کسٹڈ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو یہ کسٹڈ جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور میں اس کو مکس کروں گی اچھا سا کوئی گھٹنی نہ رہے ویسے تو یہ خود ہی ملٹ ہو جاتا ہے آرام سے لیکن آپ خود بھی اتیار کیجئے گا کیونکہ یہ نیچے بیٹ جاتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے صحیح کونٹیٹی میں ہونا چاہیے دودھ اور کسٹڈ تبیہ ایک نارمل تھکنس ہمیں ملے گی جو ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یہ اچھا سا جو ہے میں نے کر لیا ہے مکس اور یہاں پر جو ہے یہ ہو چکا ہے مکس اچھا سا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اب جو ہے میں اس کو دودھ میں شامل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم بلکل فلیم پر اس کو ٹھیک ہونے تک پکائیں گے جلدی جلدی سے آپ نے اس کو مکس کرنا شروع کرنا ہے بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے پس یہ ایک نارمل کنسٹینسی ہو چکی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اور میں فلیم کو آف کر رہی ہوں اور ہم اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں ٹھوم ٹمپریچر پر ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تب تک ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں آپ اس کی ٹھیکنس دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں لیکن ٹھنڈا کرنے کے دوران بھی آپ نے وقتن فوقتن اس طرح چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لامز نہ بنیں کیونکہ اوپر ایک تیس ہی آ جاتی ہے تو اور نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اب یہاں میرے پاس ہیں سوئیہ تقریباً آدھا کب سوئیہ نہیں ہے میں نے باریک والی اور اس کو جو ہے میں اس طریقے سے اور بھی چورا کر لوں گی تاکہ اچھا سا جو ہے یہ ہمارے پاس تیار ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہم نے سمیہیں اس طرح تیار کر لی اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پین پین میں میں نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ گھیر ڈالا ہے آپ دیسی گھی بھی لے سکتی ہیں نہیں ہے تو آپ کوئی بھی گھیر استعمال کر سکتے ہیں کوئی حاصلہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا میٹ ہو جائے تو سمیہیں ڈال دیں گے اور سمیہیں کو ہلکے فلیم پر بلکل ہلکے فلیم پر ہم اس کو فرائے کریں گے جلنا نہیں چاہیے سمیہوں کو ہمارے پاس ایک کھانے کا چمچ چینی ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہے ملک پاوڈر تو یہ بھی ہم نے یہاں رکھ لیا اور سمیہیں کو اس طرح ساتھ میں فرائے کرتے ہیں اور یہ چینی اور ملک پاوڈر بھی شامل کر دیتے ہیں اور ان کو بلکل سلو فلیم پر ہم نے کرنا ہے تاکہ یہ کرنچی کرنچی سی اور مزے مزے دار سے بن جائیں بہت ہی مزے دار یہ ریسپی ہے آپ سمیہوں کی کانٹیٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تقریبا پانچ منٹ لگیں گے اس کو بلکل سلو فلیم پر فرائے کرتے ہوئے ہمارا کسٹڈ بھی جو ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے یہ تقریبا پانچ منٹ لگے ہیں یہ تمام سمیہیں جو ہیں دود اور چینی جو ہے وہ ہو چکی ہے کی فرائی تو اب آپ اس کو فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں باقی کی تیاری کرتے ہیں اب جی یہاں پر ہم نے فروٹس کاٹ لیا ہیں سیب ہے میرے پاس میں نے تین عدد سیب درمیانے سائز کے میں نے کاٹ لیا ہیں جورے کاٹ لیا ہے چھے سات میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں لوکاٹ ہے میں نے وہ کاٹ لیا ہے کچھ ٹوٹی فروٹی میں نے لیا ہے کچھ اوپر سجاوٹ کے لیے بھی ڈالیں گے اور بناناز ہیں یعنی کہ کیلے میں نے کاٹ لیا ہے باریک باریک اور سجاوٹ کے لیے میں نے کشمش اور کھوپرا دیا ہے آپ کے پاس جو بھی پھل آویلیبل ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ایک باؤل میں میں نے سوئیاں جو ہیں وہ بچھا لی ہے نیچے اب اس کے اوپر ہم کسٹڈ جو ہم نے بنایا تھا وہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تیل لگائیں گے کسٹڈ کی اس طریقے سے اور اس کو پھلا دیں گے تھوڑا سا بہت ہی مزیدار یہ میٹھا بنتا ہے سمیہوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا ہی کرنچی کرنچی سا آتا ہے اور یہ اس طرح کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی لگتی ہیں ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے آپ نے ضرور کمیٹ کر کے بتانا ہے اور اب ہم اس کے اوپر فروٹس جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں سیب اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سیب کی طے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام سیب میں اس میں ڈال دیئے اب میں اس میں لوکار ڈال دیتی ہوں جو بھی فروٹ آپ کے پاس ہے اب وہ ڈال سکتی ہیں اس پر خجورے بھی ڈال دیتے ہیں جو رہے تھوڑی سی چپکی ہوئی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کو تھوڑا سا پھیلا کے ڈالیں گے اور پر سے کلے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لی بھی تھوڑے سے اس طرح پھیلا دیں گے اور باقی کا کسٹڈ بھی ہم اس پر ڈال دیتے ہیں اب جو سوئیاں ہم نے تھوڑی سی بچا لی تھی جو ہم نے تیار کی تھی تو وہ ہم اس طرح کناروں پر اس کو ڈال دیں گے تاکہ خوبصورت لگے اچھا سا ہم اس کو سجا لیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ٹوٹی فروٹی تو بڑی ہی مزیدار ہے ہماری یہ ریسپی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو ضرور آپ نے عید والے دن ٹرائی کرنا ہے اس کو ایک دن پہلے بنا کر رکھ دیں مہمانوں کے ساتھ آپ شیئر کریں اس کو تو مہمان بھی خوش ہو جائیں گے آپ کے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان سی ریسپی تھی تو کمنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو پھر لائک کمنٹ شیئر بنتا ہے اس کے لیے تو یہ جو بھی آپ کے پاس ڈال فروٹ ہے جس چیز سے آپ سجانا چاہتے ہیں آپ بنائیں اس کو سجائیں اور سب کریں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری عید کی ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے اس کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ